افغانستان میں امرات اسلامی کی حکومت نے خواتین پر یونیورسٹریز کے دروازے بند کر دیئے اور یوں محسوس ان لگا ہے کہ شاید گزشتہ دو دہائیوں کے سرسک کے دوران بھی طالبان بدلے نہیں ہیں پوری دنیا میں جہاں اس کے خلاف ردعمل سامنے آرہا ہے اور اس عمل کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے وہیں افغانستان کے اندر طالب علموں کے جانب سے بھی اس پر شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اور سوچل میڈیا پر گردش کرنے والی افغان یونیورسٹیز اور انتہانی سینٹرز کی ویڈیوز کوئی اور ہی کہانی سناتی ہے افغانستان میں اعلیٰ تعلیم کے وزیر مولوی نظام حمد ندیم کے خط کے مطابق طالبان حکومت نے یونیورسٹی میں خواتین کے لیے تعلیم پر پابندی آئیت کر دی ہے طالبان حکومت کا یہ حکم فوری طور پر لاغو کیا گیا ہے اور اس پر آئندہ پیشرف تک عمل جاری رہے گا اس حکم کے تحت خواتین کے لیے تعلیم تک رسائی روک دی گئی ہے یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ خبر سننے کے بعد مسلسل رو رہی ہیں افغانستان میں پہلے ہی خواتین کو اکثر سکینڈری سکولز میں جانے سے بھی روک دیا گیا تھا جیسے یہ خبر سامنے آئی تو اگلے روز افغان مرد طالب علموں کی جانب سے بھی خوب رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے امتحانی سینٹرز کا بائیکارٹ کر دیا وہ اپنے پرچے چھوڑ کر باہر نکل گئے صرف یہی نہیں بلکہ ان ٹیچرز کی جانب سے بھی افغان یونیورسٹیز کا بائیکارٹ کیا جارہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے سوچل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان خواتین طالب علم امتحانی سینٹر کے باہر موجود ہیں لیکن انہیں امتحان میں بیٹھنے اور امتحان دینے کی اجازت نہیں دی جا رہی کیونکہ وہ یہ خط کو بنیاد بنا کر موقف اختیار کر رہے ہیں کہ فاقی حکومت یا عمرات اسلامی کی حکومت کی جانب سے یہ حکم نامہ آ گیا ہے کہ خواتین یونیورسٹری کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ایسے میں امتحانی سینٹر کے اندر موجود مر طالبین جنہوں نے اپنے اوپر ایک سفید کوٹ جو کہ ڈاکٹرز پہنتے ہیں وہ پہن رکھا تھا وہ بھی امتحانی سینٹر سے احتجاج کے طور پر باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ نہ تو وہ امتحان دیں گے اور نہ ہی وہ تعلیمی اداروں کا رخ کریں گے صرف یہ نہیں بلکہ امتحانی سینٹر کے اندر موجود اسادسہ اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کی اسادسہ کی تنظیموں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس خط کو اس حکم نامے کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے وہ بھی اپنی جاب چھوڑ دیں گے خواتین پر آئید کردہ پابندی کے تحت وہ ویٹرنری سائنس انجینرنگ ایکنومکس اور زراعت میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی جبکہ صحافت میں بھی اب ان کا جانا مشکل ہو گیا ہے